اسلام علیکم پروگرام کسان کے نام کے ساتھ میں ہوں بنیامین شوکت ایدال ازہا کے موقع پر پاکستان بھر میں ساٹھ لاکھ سے زائد جانور زبا کیے جاتے ہیں جن کی مالیت چھے سو ارب روپے سے زائد بنتی ہے اس کے علاوہ دیگر درجنوں سنتیں بھی اسی مذہبی تہوار کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں جن کے لیے خام مال بھی قربانی کے جانور سے ہی حاصل کیا جاتا ہے اور ان سنتوں کی مالیت بھی اربوں روپے میں ہے ایدال ازہاں مویشی پال کسانوں کے لیے دوہری خوشیاں لے کر آتی ہے کسان جہاں سنت ابراہیمی کی ادائیگی کرتے ہیں وہی اید ان کے لیے بہترین کاروبار کا ذریعہ بھی بن جاتی ہے ان کے جانور بڑے اچھے ریٹ پر فروخت ہوتے ہیں حتیٰ کہ ایکسپورٹ سے بھی زیادہ اس اید پر ریٹ ملتا ہے لائیسٹرک فارمنگ خاص طور پر بکرہ اید کے لیے جانور پالنا انتہائی منافع بکس کاروبار ہے آج کا پروگرام ایسے افراد کے لیے ہے جو یہ کاروبار کرنا چاہتے ہیں ہم آپ کو مختلف اقسام کی بزنس فیزیبیلٹیز بتائیں گے ہم آپ کو بتائیں گے کہ بھیٹ بکریوں میں کیا پروفٹ ہے اور اس کے علاوہ گائے بھینس اور اونٹ پالنے میں کیا پروفٹ کمایا جا سکتا ہے اور آپ کی ملاقات کروائیں گے چند کامیاب کاشتکاروں سے اداد و شمار کے مطابق اید الازہا کے موقع پر پاکستان میں 6.1 ملین جانور زبا کیے جاتی ہیں جن میں 2.6 ملین گائے 3,50,000 بھیڑیں 1,50,000 بھینس اور 87,000 اونٹ شامل ہیں زبا کیے جانے والے جانوروں کی کل مالیت 571 ارب روپے سے زائد بنتی ہے جانوروں کی تقسیم کے حساب سے زبا ہونے والے بچھروں کی مالیت تقریباً 390 ارب بکرے 150 ارب بھیڑیں 12 ارب اور اونٹ کی مالیت 19 ارب روپے بنتی ہے یعنی بکرہ اید پاکستان میں مذہبی تہوار کے ساتھ ایک منافع بخش کاروباری سرگرمی بھی ہے جس سے کروڑوں لوگ مستفید ہوتے ہیں بکرہ اید کے لیے عام طور پر کاروباری حضرات تین قسم کے بزنس موڈل چلاتے ہیں سب سے اہم اور زیادہ منافع دینے والا بزنس موڈل 6 ماہ کے لیے جانور اپنے فارم پر رکھنا اور اید پر فروغ کرنا دوسرا اہم بزنس موڈل یہ ہے کہ جانوروں کی ڈیڑھ سے دو ماہ کے لیے فیٹننگ کی جائے یعنی ڈیڑھ سے دو ماہ پہلے فارم پر جانور لائے جائیں ان کی فیٹنگ کی جائے اور اید کے موقع پر انہیں فروغ کر دیا جائے اور تیسرا بڑا اہم بزنس موڈل یہ ہے کہ چند روز قبل یعنی اید سے چند روز قبل جانور فریدے جائیں ان کو اپنے پاس مخصر عرصے کے لیے رکھا جائے اور اید کے موقع پر انہیں سیل کر دیا جائے آئیے تینوں موڈلز کے بارے میں تفصیلا جان دیں قربانی کے موقع پر کاروباری موڈل کا چناؤ لوکیشن کے حساب سے کیا جاتا ہے ایسے زمیدار جن کی اپنی زمین ہو جو دور دراز دے ہی علاقوں میں واقع ہو ان کو پورا سال جانور پالنا اور اید سے چند ہفتے قبل میڈل مین کو فروخت کرنا زیادہ مناسب رہتا ہے شہروں کے قریب رہنے والے افراد جن کے پاس انفرسٹرکچر موجود ہو ان کے لیے دو ماہ قبل جانور خریدنا ان کو فربا کرنا اور اید پر بیچنا زیادہ سوٹ کرتا ہے جبکہ بیوپاری حضرات اید سے چند روز قبل جانور خریدتے اور انہیں منڈھی میں فروخت کر دیتے ہیں ماہرین کے مطابق دو ماہ قبل جانور خرید کر ان کی فیڈ لٹ فیٹننگ کر کے اید پر فروخت کرنے والے سب سے زیادہ منافع کماتے ہیں بکرائید کے موقع پر قربانی کے جانوروں کا کاروبار کرنے والے افراد کے لیے ضروری ہے کہ مناسب قیمت میں اچھے جانور منڈیوں سے تلاش کیے جائیں جانور کا رنگ، نسل، قد، کٹ، ساری چیزیں مل کر جانور کی خوبصورتی میں اضافہ کرتی ہیں اور خوبصورت جانور کا ہی اچھا ریٹ ملتا ہے خریداری مراکز کی بات کریں تو پنجاب بھر میں سو سے زائد منڈیاں قائم کی گئی ہیں حکومت کی طرف سے جہاں سے یہ جانور بہ آسانی مل سکتے ہیں آئیے آپ کو ایک منڈی کا وزٹ کرواتے ہیں بکروں میں اگر بات کریں نسل کی تو راجنپوری نسل کے نکرے بکرے بہت زیادہ پسند کی جاتے ہیں اور انہی کا ہی سب سے زیادہ ماکیٹ میں ریٹ ہوتا ہے اس وقت جو آپ خوبصورت بکرے دیکھ رہے ہیں یہ بیتر نسل ہے اور ان کو راجنپوری نکرے بکرے کہا جاتا ہے یہ سب سے زیادہ وزن کرتے ہیں خوبصورت ہوتے ہیں کارڈن کا لمبا ہوتا ہے جس کی وجہ سے ایک کسمر اسے پسند کرتا ہے اس وقت ہمارے ساتھ ہے کہ پیپاری موجود ہیں جو نکرے بکرے کی ٹرینڈنگ کا کام کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ اس سال بکروں کی قیمت کیا رہنے کی امکاناتی شاملت ہے جی والاکم اسلام سب سے پہلے بتائیں کہ پچھلے سال کی نسبت اس سال بکرے کی قیمت اوپر جائے گی نیچے آئے گی ابھی تقریبا نارملیا قیمت پچھلے سال والی ہے پچاسیزار کا نبے کا لاکھ رو پے گا اچھا بکرا یہ جو بکرا نظر آ رہا ہے ہمیں اس سائز کا تو اس کی کیا قیمت ہے یہ جو بکرے سارے کھڑے ہوئے ہیں یہ سمیلے سارے ایک سائز کی ہیں یہ تقریبا لاکھ سے قراس کی ہیں لیکن یہ ڈیڑھ لاکھ کی تو گائیں مل جاتی ہیں اور آپ سوال لاکھ کا بکرہ دے رہے ہیں ابھی اس سال ڈیڑھ لاکھ کی گائیں بھی نہیں ملیں سمیلے کہ پچھلے سال کی اتنا قیمت میں یہ ابھی تک اتنی قیمت میں فرق نہیں پڑھا اور آئندہ دنوں میں کیونکہ ابھی تو عید میں دن باقی ہیں تو آئندہ دنوں میں آپ کو لگتا ہے کہ قیمت اوپر جائے گی بلکل جائے گی پھر کیوں کہ ابھی کسٹمر نہیں ہے یہ تھی ہمارے ساتھ شوہب صاحب تو آئی آپ دیکھتے ہیں کہ جو باقی اس منڈی میں باڑے موجود ہیں وہاں جانروں کی قیمت کی کیا صورتے ہیں ہمارے ساتھ اس وقت بکرے کے خریدار موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ مارکیٹ میں کیا سنیریو ہے اور ان کو بکرہ پسند آیا کی نہیں جی بھائی ہے تو بس آتھ بجی گئے ہیں فل اینڈ تھاگے ہیں اور ابھی تک ہمارا سودانی بنائے بہت زیادہ اپریڈ ہے تو آپ کتنے والا بکرہ ڈھونڈ رہے ہیں ہم تقریبا ہماری رینج ہے اسی نبے تاکہ آ رینج لیکن اس پہ ہمیں نہیں مر رہا لاشت ٹائم ہم نے سکسٹی سیون سیون کے لیے تھے اس سے ہلکے بکرے ہمیں اس ٹائم ہم نبے نبے لگایا جو نہیں دے رہے ہیں بھئی آپ کو پسند آیا ہے کچھ پسند آ رہی ہے مگر ریڈ نہیں مارا بن رہا یہاں پرین پہ بھی جی مارکیٹ میں اس وقت ریڈ بہت زیادہ ہے اور جو خریدار ہے وہ پریشان یہاں ایک ڈیل چل رہی ہے بکروں کی چار بکرے خریدار خریدنا چاہ رہا ہے اور آپس میں ریٹ نہیں بن رہا آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ یہ جو دکاندار ہیں صاحب یہ کیا مانگتے ہیں اور جو خریدار ہیں وہ کیا کہتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ان کی کسی طریقے سے ڈیل ہو جائے جی اسلام علیکم آپ کا نام اچھا رمضان صاحب یہ چار بکرے آپ سے یہ لوگ مانگ رہے ہیں تو آپ کی کیا ڈیمانڈ ہے آپ اس نے پچاسی پچاسی مگیا اور پینٹ پینٹ لہ رہے ہیں آپ کا کیا نام ہے آپ ادلی آپ ان کا ایک جانور کا پینسٹھ ہزار کہہ رہے ہیں اور یہ پچاسی کہہ رہے ہیں کافی فرق ہے تو سر بیس ہزار تک ایک جانور مگر فرق ہے سزار کا فرق ہے تو میں سودا کروا دوں مان جائیں گے چلو مان جائیں گے سر اگر مناسب آئے گا تو مان جائیں گے اگر مہنگ آئے گا تو چھوڑ دیں گے اچھا مجھے لگتا ہے کہ یہ جانور جو ہے نا آپ کا اس وقت ستر ہزار روپے کا ہے ستر کا مجھے کوئی جائج کرو صرف اینڈی بردے بول لیو تھی تو آڈی نہیں پوان دے بارال ستر دا آپ کو بھی نہیں ملتا بارال تو آڈی ہے دی نا ستر سر میں نے پینٹ کہا ہے چلو آپ نے بول دیا ہے میں سبتہ سر میں لے جاؤں گا اچھا آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ کام میریج وہ کہہ رہے ہیں لیکن مجھے اس سے زیادہ اپنا سمجھ میں نہیں آتا اچھا چلے ایسا کرتے ہیں نا آپ کے نا ان کے نا میرے یہ بہتر بہتر ہزار کی چاروں بہتر اس کا بہتر اس کا آپ نے کہا دیا دو دو ہزار میں آٹھ ہزار پر کا فرق پڑے گا کوئی بات نہیں چلو ٹھیک ہے ڈان ہو انہوں نے بھی آگے بیچنے ہیں تو ان کو بھی اس میں سے روزی ملے گی لے جی بھی آنا ہوگے اپنے ہاتھ نہ پڑا ہوگا قربانی کے جانروں کا کاروبار کتنا منافع بخش ہے اس بات کا اندازہ یہاں سے لگایا جا سکتا ہے کہ لاہورت میں ایک آبرو نامی ادارہ جہاں پانچ ہزار سے زائد انتھائی غریب اور یتیم بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں وہ ادارہ اپنے اکثر اخراجات اس فارم سے مینج کرتا ہے اور اس فارم کی آبرو کی جو مینجنگ ڈریکٹر ہے میڈم روبینا ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے اس فارم کے بارے بھی مجھے جانے اسلام علیکم میڈم یہ بتائیں کہ آپ خاتوم ہیں اور کہا جاتا ہے کہ یہ بڑا مشکل کام ہے آپ نے کیسے مینج کیا یہ بات میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ یہ مشکل کام نہیں ہے یہ مشکل ہی کام ہے لیکن ایک قرآن کا لفظ ہے فائن نامل اسری اسرا کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے تو میرے ذہن میں یہ ضرور تھا کہ ایسا کہیں کچھ ہے جو نبیوں نے بھی یہ کام کیا ہے تو مجھے کرنا چاہیے تو پھر یہ ہی ایک سورس ہماری طاقت ہوتی ہے کہ یار اگر ہمارے عباو اجداد یہ کرتے آئے ہیں تو کوئی تو کوئی راز رمض اس کے اندر ہے تو بسم اللہ کر کے اس کا آغاز کیا اور الحمدللہ آج آپ کی زبانی ہے کہ اسی ایک نفع بخش کاروبار ہے اچھا یہ بتائیں کہ اس سال آپ کے پاس کتنے جانور ہیں چھوٹے اور بڑے اور کیا پلان ہیں کیسے سیل کرنے ہیں ہمارے چھوٹے جانور تقریباً سیونٹی فائف کے قریب ہیں اور بڑے جانور بھی تقریباً اتنے ہی ہیں جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ صرف اور صرف دنیاوی فائدے کا کام نہیں کر رہے ہیں اس میں اللہ کی رضا شامل ہے اور غریب اور یتیم بچوں کے لئے فنڈ اکھٹا کرنا شامل ہے اور دوسرا ہمارا یہ ہے کہ ہم عوام کو لوگوں کو اپنے بہن بھائیوں کو صاف سترا اور صحت مند جانور مہیا کریں بحیثیت عبادت سمجھ کے کیونکہ اس تین سال میں جو گزرے ہیں پچھلے اس میں مجھے اندازہ ہوا کہ مارکٹ کے اندر صحت مند جانور نہیں آ رہا ہے اور بہت سی بیماریوں ان میں شامل ہوتی ہیں جو اٹھوا دیا جاتا ہے جانور لیکن الحمدلللہ اس فارم پر کوئی ہمارا ورکر ایسا نہیں ہے جو دو نمبری کریں کھانا کھلانے میں ویکسین کرنے میں ویکسینیشن بھی الحمدلللہ ساری سال جانوروں کی ہوتی ہے آپ کے پیچھے بھی جانور کھڑا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ اس کی صحت یہ ہمارے فارم کا جانور ہے اور دوسرا یہ ہے کہ کھانے میں بھی کوئی کمپرومائز نہیں ہوتا پانی بھی ہمارے جانوروں کو آپ تو یقین مانیئے جب ہمارے جانور زباہ ہوتے ہیں اور لوگوں کے گھروں تک پہنچتے ہیں تو بہت سے لوگوں کا ہمیں جو فیڈ بیک آتا ہے وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ گوشت ہے یا کینڈی بھیجی ہمیں اچھا یہ بتائیں کہ شروع شروع میں آپ کو کن مسائل کا سامنا کرنا پڑا اور آپ نے ان کو کیسے اوورکم کیا اس میں سب سے پہلے مسئلہ یہ تھا کہ آپ کو ان کے بارے میں علم ہونا چاہیے کہ یہ کیا ہے کیسے بیہیو کرتے ہیں کیا کھاتے ہیں کس موسم میں بریڈ کرتے ہیں کس موسم میں ان کو بیماریاں آتی ہیں پھر بارہا یہ کہا جاتا تھا ان کی فوڈ ان کی فیڈ ان کی فوڈ سمجھ نہیں آتا تھا بھائی غاس فوس تو کھانی ہے انہوں نے لیکن بعد میں سمجھ آئی کہ نہیں ایسا نہیں ہے ان کی نیوٹریشن کے حساب سے جو جو سامان چاہیے وہ ہونا بہت ضروری ہے اور نمبر تین سب سے زیادہ جانا اللہ کا فضل چاہیے اور آپ کا یقین چاہیے تو اللہ کا شکر ہے کہ یہ تینوں مراحل سے گزریں ہم اور آج آپ کے سامنے یہاں کے مقامی لوگوں نے بتایا کہ آپ اکثر خود بھی یہ جانور چرانے کے لئے باہر لے کے جاتے ہیں تو کیا یہ ضروری ہے کرنے میرے خیال میں یہ بہت ضروری ہے کیونکہ مجھے بتایا گیا کہ جب جانور چرنے جاتا ہے تو اگر آپ اس کا بیہیوئر جاننا چاہتے ہیں کہ یہ کس طرح بیہیو کرتا ہے اور اس کے اندر کیا بیماری موجود ہے تو جب یہ جا رہا ہوگا یہ جو اپنی نکال رہا ہوتا ہے خراج کر رہا ہوتا ہے جو بھی فود ہوتا ہے اس کی مہنگ نیو سے آپ کو اندازہ ہو رہا رہا ہے کہ یہ اس وقت اس کی جسمانی حالت کیا ہے پھر یہ گریزنگ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا تب بھی آپ کو پتا چلتا ہے اچھا اگر کس بینیفٹ کی بات کریں تو آپ کو اس میں سے کتنے پرسنٹ مارجن ہے کتنے پرسنٹ پروفٹ ہے یعنی ایک جانور کتنے کا لیتی ہے کتنے کا سیل کر لیتی ہے دیکھیں جی یہ تو سارے سیکرٹس ہیں اتنے اوپن نیک کا کہہ جاستے ہیں کیونکہ بہت سے لوگ اس میرے سے اختلاف کر دیں گے لیکن میں ہی آپ کو کہنا چاہوں گا اس کے اندر ایک اچھا مارجن ہے اگر آپ اپنے جانور کو محبت سے پیار سے ایمانداری سے پالتے ہیں منافع لینا چاہتے ہیں تو اس میں کافی اچھا مارجن ہے اچھا کوئی نیو کمرز جو ہیں اس بیزنس میں ان کو آپ مشروع جنے چاہیں میں ضرور دوں گی کیونکہ جو ملکی حالات ہمارے جا رہے ہیں اور جو ہمارے پاس جوان بچے فرسٹریشن کا شکار ہو رہے ہیں تو پڑے لکھے لوگ ہیں جوان لڑکے آئیں عورت ہونے کی حصے سے ثابت کر دیا ہے کہ اگر عورت بھی اس ویلڈ میں آتی ہے تو اس کو کر سکتی ہے اچھا یہ بتائیں کہ عید سے کتنی دیر پہلے آپ جانور فارم پر لے کے آتی ہیں کتنی دیر اپنے پاس رکھتی ہیں تو آئیڈیل ٹائم ہے آپ چار مہینے پہلے جانور کو بائے کریں اور پھر اس کی اچھی طرح دیکھ بھال کریں اور پھر اس کو فروخت کریں جی ربیونہ صاحبہ آپ کے وقت کا بہت شکریہ آپ نے دیکھا کہ ایک خاتون جو ہیں وہ بڑے اچھے لیول کا فارم مینج کر رہی ہیں اور ہمارے ہاں بیروزگاری بہت زیادہ ہے تو اگر ہمارے بیروزگار افراد بھی اس طرف آج ہیں لائف ٹاک فارم مینج کی طرف تو یقیناً اچھا روزگار مل سکتا ہے جانوروں کی خریداری کے بعد دوسرا اہم ترین مرحلہ جانوروں کو کم خرچ کے ساتھ فربا کرنا ہوتا ہے یعنی جانوروں کا فیڈ پلان اور شارٹ ٹرم ٹریڈنگ کرنے والوں کے لیے سب سے بڑا چیلنج بھی یہی ہوتا ہے کہ کم خرچ سے جانوروں کو فربا کیسے کیا جا سکتا ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ کون سا فیڈ موڈل اپنا کر کم خرچ میں زیادہ وزن بڑھایا جا سکتا ہے فیڈ لارڈ فیٹننگ یعنی جانوروں کو پچاسی سے نوے دن تک متوازن فیڈ سے فربا کرنا ٹیکنیکل مگر منافع بخش کاروبار ہے فیڈ لارڈ فیٹننگ کے لیے ضروری ہے کہ جانور فارم پر آنے کے دو سے تین دن بعد اس کی ڈی ورمنگ کریں ہائی انرجی اور بارہ سے چودہ فیصد پروٹین والا وندہ دیں جانور کا پیٹ بھرنے کے لیے سائلچ اور لیوسن یا پرسیم کی خوشک توری کھلائیں جانور کو باندھنے کی بجائے کھلا رکھیں اور چوبیس گھنٹے پانی کی فراہمی کو یقینی بنائیں شیڈ کا درجہ حرارت گرمی میں پینتیس سے اوپر جبکہ سردیوں میں بیس سے نیچے نہیں جانا چاہیے یوں جانور مناسب خوراک کھا کر تیزی سے وزن بڑھائے گا کہا جاتا ہے کہ جب جانور کو سلاٹر کیا جاتا ہے تو اس کی صرف آواز ضائع جاتی ہے باقی تمام چیزوں کو استعمال میں لائے جاتا ہے وہ ویسٹ ہو، وہ بلڈ ہو، وہ آفلز ہو، وہ گوشت ہو، وہ کچھ بھی ہو ہر چیز کی ایک ویلیو ہے اور نہ صرف پاکستان میں استعمال ہوتی ہیں بلکہ یہ چیزیں بیرون ممالک میں ایکسپورٹ بھی کی جاتی ہیں آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ گوشت کے علاوہ جانور کے کون کون سے حصے ہیں اور ان کو کس قیمت میں فروخت کیا جاتا ہے اور وہ کس کام آتے ہیں سلاٹرنگ کے بعد جانور کی سب سے اہم چیز چربی ہوتی ہے جو کاسمیٹکس، سابون، شیونگ کریم، پینٹ، مارجرین، مومبتی اور دیگر بہت سی قیمتی چیزیں بنانے میں استعمال ہوتی ہے جانور کی ہڈیوں سے جیلیٹن بنتی ہے جس سے کسٹڈ پاودر، چیونگم، پرسنل کیئر کی مصنوات، شیمپو اور بچوں کے کھانے کی بہت سی اشیاں بنائی جاتی ہیں خون سے فرٹلائزر بنایا جاتا ہے جو ذری مقاصد کے لیے کام آتا ہے جانوروں کی خال سے جوتے، پرس، جاکٹس اور دیگر بہت سی قیمتی اشیاں بنتی ہیں سیری پائے، دیل کلیجی اور دیگر حصے کھانے کے کام آتے ہیں جبکہ کچھ ایکسپورٹرز ان اشیاں کو بیرونے ممالک ایکسپورٹ بھی کر رہے ہیں چھوٹے جانوروں کی طرح بڑے جانور یعنی گائے بھینس اور اونٹ وغیرہ کی قربانی بھی پاکستان میں بہت عام ہے مقصر بریک اور بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان بھر میں بڑے جانوروں کی قربانی کتنی ہوتی ہے اور اگر آپ یہ کاروبار کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کی بزنس فیجیبیلٹی کیا ہے ویلکم بیک وطن عزیز میں عید الحصہ کے موقع پر ہر سال تیس لاکھ سے زائد بڑے جانوروں کی قربانی کی جاتی ہے ان جانوروں میں گائے بھینس اور اونٹ وغیرہ شامل ہیں مگر مارکیٹ میں سب سے زیادہ شیئر ساہیوال نسل کے بورے رنگ کے جانور کا ہے اور گاہک کی اولین ترجی بھی اسی رنگ کے خوبصورت جانور ہیں اس وقت ہم شاپور کانجرہ مویشی منڈی لاہور میں موجود ہیں اور اس منڈی کا شمار پاکستان کی چند بڑی منڈیوں میں کیا جاتا ہے جہاں عید کے موقع پر لاکھوں جانوروں کی ٹریڈنگ ہوتی ہے آئیے یہاں چند بپاریوں سے ملتے ہیں اور گاہکوں سے ملتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ گاہ کس طرح کا جانور پسند کرتے ہیں اور بپاری کس طرح ان کو اپنے جانور فوق کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہمارے ساتھ اس وقت منڈی کے ایک بپاری زفر اقبال موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ اس سال منڈی میں جانوروں کے کیا ریٹ رہنے کے مکانات ہے اسلام علیکم جی پتائیں کہ جو بڑا جانور ہے اڑھائی سے تین مان گوشت جس میں سے نکلے اس کا کیا ریٹ مانوے ہیں جو سائیوال نسل کا بچہ ہے سائیوال نسل کا تقریبا پچاس ہزار پر منڈ بکرا ہے تین مان کا جو جانور اچھا خوبصورتی کے لوگ پیسے مانگتے ہیں اس میں کیا حقیقت ہے حقیقت ہے اچھا پچھلے سال کی نسبت منڈی تیز رہنے کے مکانات ہیں یا نیچے آنے کے جی تیز مکان رہنے کے ہیں جو عام آدمی وہ کیسے قربانی کریں گے بس یہی پریشانی ہے لوگوں کے لیے بھی ہمارے لیے بھی جی زفر صاحب آپ کا شکریہ آئیے چند مزید بپاریوں سے جانتے ہیں کہ اس سال منڈی پچھلے سال کی نسبت تیز رہے گی یا سنو ہمارے ساتھ اس وقت ایک خریدار موجود ہے ہم سے پوچھتے ہیں کہ جانور دیکھے پسند آیا ریٹ کا میں زیادہ ہے سورتیال تو مہنگی لگ رہی ہے ہم نے ریٹ اگرہ بھی لگائیں ہیں لیکن وہ پانچ پانچ چھے لاکھر کوئی مانگ رہے ہیں تو جس سال آپ سے کوئی بات نہیں بن رہی ہے ہماری اچھا یہ بتائیں کہ آپ کون سا جانور لینا پسند کریں گے ساہی وال کا چولستانی یا امپورٹڈ جانوروں میں سکسے ہمیں خوبصورتی کے لحاظ سے کوئی بھی جانور مل جائے وہ ساہی وال کا ہو جائے وہ بیٹر ہے زیادہ یہ شکریہ مارسات اس وقت میں بیپاری موجود ہیں ان کے پاس ساہی وال نسل کے ایک اچھا جانور ہم سے پوچھتے ہیں کہ کیا ڈیمانڈ ہے دو جانوروں کی جی بھئی ان دونوں کی ساڑھے چھے لاکھ ساڑھے چھے لاکھ بہت زیادہ ہے یہ نی نی نسل یہ خوبزن کا یہ پیسے مانگ رہے ہیں ساڑھے چھے میں بک جائیں گے نہیں کتنے میں بکیں گے یہ بکیں گے پانچ ساڑھے پانچ میں اچھا پانچ ساڑھے پانچ میں بکیں گے تو پھر مانگیں ہی اتنا جتنے میں بکنے کسی سے زیادہ تھوڑا سا مانگیں گے تو پھر ہی دیں گے بکرا عید پر قربانی کے جانور پالتے وقت اگر چند بنیادی اصولوں کا خیال رکھا جائے تو یقینی طور پر تیس سے چالیس فیصد منافع کمائے جا سکتا ہے سب سے اہم بات یہ ہے کہ نسل خوبصورت اور جانور کات کات فالا ہونا چاہیے اس کے بعد جانور کی فیڈ کا خاص خیال رکھا جائے جانور کی ہاؤسنگ یعنی شیڈ آرام دے ہونا چاہیے اور تازہ پانی چوبیس گھنٹے میسر ہونا چاہیے بکرا عید پر سلاٹر ہونے والے جانوروں میں سب سے بڑی تعداد کیٹل کی یعنی گائے کی ہوتی ہے اور اس وقت ہمارے ساتھ ایک بڑے کیٹل فارمر شکیل احمد پریشی صاحب موجود ہے ان سے اس بیزنس کے بارے میں مزید جانتے ہیں السلام علیکم السلام سب سے پہلے ہی بتائیں کہ یہ کیسا بیزنس اور کب سے کر رہے ہیں ہم پچھلے چار سال سے کر رہے ہیں اور میرے جو چار سال کے تجربات ہیں ان میں کوئی ایسا تلق تجربہ نہیں ہے میں سے کہوں کہ یہ بیزنس ایک ناکام بیزنس ہے یا کمزور بیزنس ہے پہلی دفعہ میں میں نے لرن یہ کیا کہ دیکھ بھال جانور کی وہی ایک چابی ہے جو اس بیزنس کے خزانے کھولتی ہیں جب آپ اس کو لے کے نائنٹی ڈیز فیٹننگ سائیکل میں لاتے ہیں تو آپ نے دونوں چیزوں کا خیال رکھنا ہے کہ ایک اس کی خوراک اس قابل ہو کہ یہ امیکیبل ہو جائے اور ایک اس کی شکل صورت اور چمک اس قابل ہو کہ گاہت کو لبھا لے اچھا بائے پروفیشن آپ انجینئر ہیں لیکن لائسٹوک آپ کو اتنا علم ہے یہ کیا انٹرسٹ ہے یا کچھ اور ہے انسان کو علم لے سے حاصل کرنے اور بانٹنے کے لیے بنایا گیا ہے جس چیز میں اس کی دلچسپی ہوتی ہے اس میں وہ بڑھ چڑھ کے کر لیتا ہے اچھا یہ فرمائے کہ اگر ہم بزنس فیزیویلٹی کی بات کریں تو اس میں جو پروفیٹ مارجنز ہیں وہ کتنے ہیں وہ اس قابل ہیں کہ ایک انجینئر اس سیٹ اپ پر بیٹھ کے اپنا خرچہ پڑا گئے چار سال کا ایک ایوریج ہے اگر میں اس ایوریج کو دیکھوں تو میں سمجھتا ہوں کہ تیس اور چالیس پرسنٹ کے درمیان یہ فال کرتا ہے وہ جو دس پرسنٹ ہے وہ آپ کی محنت ہے جانور کب لے کے آتے ہیں کیا فیلڈ پر آتے ہیں جانور اس مہینے میں آنے شروع ہو جاتے ہیں یعنی ایک ماہ پہلے آنا شروع ہو جاتے ہیں اس کے درمیان دو تین چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے ایک تو اس کی جو میڈیکیشن ہے وہ بہت اپروپرییٹ ہونا چاہیے نمبر دو فیڈ فیڈ سب سے امپورٹنٹ ہے یہ دنیا کے ہر جاندار کے لیے امپورٹنٹ ہے جیسے انسانوں کے لیے امپورٹنٹ ہیں اسی طرح ان کے لیے بھی ہے اور جب آپ ایک خاص مقصد کے لیے فیڈ دے رہے ہوتے ہیں کہ اس کا وزن بڑھ جائے یعنی اس کے اندر جو ہے پروٹین بڑھ جائے تو آپ کو پروٹین اورینٹڈ فوڈ بلانی پڑتی ہیں جس پر میں سائلیجز ہیں کچھ دیسی نسخے ہیں پھر ان کی چمک کو بڑھانے کے لیے ان کی شکل صورت کو بہتر کرنے کے لیے ولایتی نسخے بھی ہیں اور دیسی نسخے بھی ہیں اور میرے میرے تجربے کے مطابق دیسی نسخے زیادہ کعیابے جیسے سرسوں کا تیل ہے کھل ہے اس چیزیں یہ والی چیزیں بہت گیم دیتی ہیں جنور فربا کرنے کے لیے اگر آپ سے فارمولا پوچھا جائے تو کیا آپ فیڈ کریں؟ جو نیو کمر ہے اس کے لیے فیٹننگ فنوونڈا سب سے عالی کام ہے وہ اس کو استعمال کریں دو سال دھائی سال تین سال اس کو کریں پھر اس کا اپنا علم اتنا ہو جاتا ہے کہ وہ اس سے تبدیل ہونا چاہے تو آسانی سے ہو سکتا ہے تبدیل ہونے کا مقصد کیوں ہے؟ کیا ہے؟ بنیادی طور پر کاؤسٹ کو تھوڑا سا کم کرنا تو وہ اسادزہ دیسی نسخے بھیرے بتا دیتے ہیں جو کاؤسٹ کو تھوڑا سا کم کر دیتے ہیں اور ریزلٹس اچھے کر دیتے ہیں لیکن یہ بیگنرز کے لیے نہیں ہے بیگنرز کے لیے وہ ونڈا ہی ہے جو اس کو ایک دفعہ سٹینڈ کرا دیتا ہے اس کے بعد تجربات آپ جتنے مرضی کرتے رہے ہیں جی شکیل صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ جو کٹل فارمی ہے وہ بیسیکلی ٹیکنیکل کام ہے اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ بہت ایکسپرٹ ہو جاتے ہیں اس میں اور جیسے سپیل صاحب نے بتایا کہ یہ شاید ایک ایسا کاروبار ہے اور یہ واحد کاروبار ہے جس میں تیس سے چالیس فیصد تک آپ پروفٹ ہماس کریں آج سے دس سال قبل پاکستان میں لیڈر انڈسٹری کا والیم ایک اشاریہ دو ارب امریکی ڈالر تھا جو اب سکڑ کر تقریباً تیرہ ملین ڈالر پہ آ چکا ہے اس انڈسٹری کا زیادہ تر راو میٹیریل قربانی کے جانروں سے حاصل کیا جاتا تھا یعنی جانروں کی خالوں سے یہ کاروبار چلتا تھا قربانی کے جانروں کی تعداد تو بڑھتی جا رہی ہے مگر یہ بزنس سکڑتا جا رہا ہے مقصر بریک اور بریک کے بعد دیکھیں گے کہ اس چلتے ہوئے کاروبار کو ایسا کاروبار جو ملک میں بلین ڈالر لے کے آ رہا تھا اس کی تباہی کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے ایت مارکیٹ میں جانروں کی قیمت فروخت کی بات کریں تو چھوٹا جانور لاکھ سے ڈیڑھ لاکھ روپے جبکہ بڑا جانور دو سے تین لاکھ روپے کے درمیان فروخت ہو رہا ہوتا ہے مگر مارکیٹ میں کچھ ایسے جانور بھی ہوتے ہیں جو دس سے بیس لاکھ روپے میں فروخت ہوتے ہیں اور اس طرح کے جانوروں کی زیادہ تر مارکیٹ کراچی میں ہے آئیے آپ کو کراچی کے ایک تاجر کے پاس لے چلتے ہیں اور ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ اس طرح کے جانور کو کیا کھلاتے ہیں کتنا خرچہ کرتے ہیں اور ان سے کتنا منافع کماتے ہیں بہت کم جانور ایسے ہوتے ہیں جو پچیس لاکھ تیس لاکھ تک کے اروج کو پہنچ پاتے ہیں باقی ہمارے باس بھی تین لاکھ چار لاکھ پانچ لاکھ والی کٹیگری ہوتی ہے ہمارے باس دو لاکھ والی کٹیگری بھی ہوتی ہے تو لوگ دیکھ لیتے ہیں نیٹ پہ کہ جانور پچاس لاکھ کب اگ گیا چالیس لاکھ کب اگ گیا تو وہ عام جانور نہیں ہوتے بہت کم جانور ایسے ہوتے ہیں ان کے بائر ہی بہت لیمیٹیڈ ہوتے ہیں میرا خیال ہے مشکل سے پوری کراچی کی مارکٹ میں میں سے تیس جانور ہوتے ہوں گے جو تیس لاکھ اباو بکتے ہوں گے ان کے بائر بھی تیس ہی ہوتے ہیں اور تین لاکھ والے جانور اور تیس لاکھ والے جانور میں صرف ایک ہی کامن بات ہوتی ہے کہ دونوں سانس لیتے ہیں باقی ہر چیز ڈیفرنٹ ہوتی ہے سب سے پہلے تو بلڈ لائن کا بہت بڑا فرق ہوتا ہے ہر جانور کے بس کی بات نہیں ہوتی کہ وہ تیس لاکھ کو پہنچ جائے تو وہ ان کے سمن ہی بہار سے رکھے جاتے ہیں سمن سے لے کے آخرے دم تک ان کی خدمت ہوتی ہے ان کی بلڈ لائن دیفرنٹ ہوتی ہے ان کا دودھ کا جو دور ہوتا ہے بیکگراؤنڈنگ کا وہ دیفرنٹ ہوتا ہے فیڈ لٹ کا جو ٹائم ہوتا ہے گوش پکڑنے کا اس میں ان کی خوراکیں اور ان کی جو خدمتیں ہوتی ہیں وہ ہوتی ہی مختلف ہیں اور پھر بھی اس میں بڑا رسک ہوتا ہے بہت کام جانور اس پوروچ کو پہنچ پاتے ہیں باقی وہی ایوریج ایوریج میں رہتے ہیں تین سو جانور ہر سال کرتے ہیں سیل لیکن صرف پچاس ایسے ہوتے ہیں جو پندرہ لاغ بیس لاغ کروس ہوتے ہیں باقی سب ایوریج کٹیگری ہوتی ہے جیسے سب کرتے ہیں اس سے زیادہ آپ پال بھی نہیں سکتے ہیں کیونکہ اس میں بہت سارے لیمیٹنگ فیکٹر ہیں آپ کو اتنے اچھے بچے ملتے ہی نہیں ہیں اور پھر بڑا مشکل کام ہو جاتا ہے کہ اتنا پالنا خدمت کرنا اور ایک بہت بڑا کیپٹل انٹینسیف بھی ہو جاتی ہے پچیس پچیس لاکھ کے آپ نے پچاس بچڑے بھی پال لیا تو آپ کا ایک اچھا خاصا سرمایہ اس کے اندر بلوگ ہو جاتا ہے جو چھوٹی رینج کے جانور ہیں وہ تو اچھا کما جاتے ہیں لیکن یہ جو پچیس لاکھ تیس لاکھ والے جانور ہوتے ہیں اس میں بہت ریر ہوتا ہے کہ آپ اس میں سے کما سکتے ہیں لیکن ایک اچھا منافع بکش کام ہے نوکسان کا گھر نہیں ہے اس کے اندر اگر آپ نیت سے کریں جانور کی خدمت کریں ہم تو امپورٹنٹ ویکسین لگاتے ہیں چاہے وہ گل گوٹو کی ہو چاہے وہ لمپی کی ہو بارشوں کے بعد جو ایف ایم ڈی کا حملہ آتا ہے کٹل کلونیز پر تو خاص کر کے بہت زیادہ آتا ہے کیونکہ آپ کے پوڑوس میں کوئی نہ کوئی جانور انفیکٹڈ ہوگا تو آپ کے فارم پر بھی آ جائے گی وہ اور اس کے ہم بہت زیادہ خیال کرتے ہیں ہم پہلے سے ہی پرکوشنری میجر میں ہی لگاتے ہیں بیماری آنے سے پہلے بیماری آنے کے بعد تو پھر کیا ویکسین لگانا ویکسین تو ہوتی ہی پرکوشنری ہے دو سوا دو سو جانور باہر سے خرید کے لاتے ہیں جو خرید کے لاتے ہیں اس کے مندر ہم لوگ اس کو ایک رف کنڈیشن میں آتا ہے جانور اس کی ویکسینیشن کرتے ہیں اس کو تین چار مہینے خدمت کرتے ہیں کھلاتے پھلاتے ہیں ہیلڈی سہلڈی ہویا تھا تو پھر ہم اس کو ایسٹیمیڈیڈ تیس ہزار چالیس ہزار اوپے پروفٹ میں جانور نکلنے دیتے ہیں نئے فارمرز کو بھی یہ بولوں گا کہ اے آئی کی طرف جائیں بہتر سے بہتر نسل اور بہتر سے بہتر یلڈ کے پیچھے کام کریں کیونکہ آپ کا جو اگر زہفوز ہے تو وہ اسی کے اندر ہے اگر لوکل بریٹ پہ کام کریں گے تو بہت مشکل ہے کہ آپ سروایف کر سکیں چمرے کی سنت زراعت اور ٹیکسٹائل کے بعد پاکستان میں تیسری بڑی سنت سمجھی جاتی تھی پاکستان بھر میں آٹھ سو سے زائد چمرہ فیکٹرییاں چل رہی تھی جہاں لاکھوں کی تعداد میں مزدور کام کرتے تھے ان فیکٹریوں میں جانوروں کے چمروں کی پروسیسنگ کی جاتی تھی جس سے لیڈر بنتا تھا اور لیڈر کی مسنوات دنیا بھر میں ایکسپورٹ کر کے قیمتی زر مبادلہ کمایا جاتا تھا مگر بدقسمتی سے دیگر شعبوں کی طرح یہ شعبہ بھی ترقی کی بجائے تنزلی کرتا جا رہا ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کی وجوہات کیا بکرائید کے تین دنوں کے دوران پاکستان بھر میں ساٹھ لاکھ سے زائد خالیں جمع ہوتی ہیں جس سے نہ صرف مقامی انڈسٹری کو منافع بخش بنایا جا سکتا ہے بلکہ ان کو ایکسپورٹ کر کے قیمتی زر مبادلہ میں بھی اضافہ کیا جا سکتا ہے خالوں کو محفوظ کرنے کا طریقہ درست نہ ہونے کے باعث بہت سی خالیں خراب ہو جاتی ہیں اداروں کی طرف سے نہ تو متلکہ افراد کو تربیت دی جا رہی ہے اور نہ ہی اس انڈسٹری کو جدید خطوط پر چلانے کے لیے حکومت کی طرف سے مالی سپورٹ کی جا رہی ہے پاکستان میں چمڑے کی سنت مسلسل گراوٹ کا شکار ہے ہمارے پاس جانوروں کی خالیں زیادہ آ رہی ہیں یعنی اس سنت کو ترقی کرنی چاہیے تھی مگر یہ آہستہ آہستہ کام ہوتی جا رہی ہے اور اس کا ٹریڈ وولیم 1.2 بلین ڈالر سے کام ہو کر محض چند ملین رہ چکا ہے امت کی نا اہلی کی وجہ سے یہ صورتحال ہونے کے دھانے پر ہے ٹریٹمنٹ پلانٹ جو ہے وہ بھی بلکل ناکارہ بن چکا ہے اچھرے دس سالوں سے جانوروں کی جو کھالیں ہیں ان کی دیداد میں اضافہ ہوا ہے لیکن جو سنتی آرے سے یہ ہے کہ یہاں پر ایک قصور پر جو لیزر کا کام جو بلکل مکمل طور پر جو کہ باندھ ہونے کے دھانے پر ہے لیتر انڈسٹری کا جو سب سے بڑا بہران ہے وہ بیسیکلی حکومت نے جو ہم پر بجلی کے بم گڑا دی ہوئے ہے اس کی وجہ سے جو انڈسٹری ہے وہ بلکل بہران کا شکار ہو چکی ہوئی ہے سور میں بہت بڑی سنت ہے چمڑا کی لیکن اب دیکھا جائے تو ہر دوسری فیکٹری چھوٹ چھوٹی فیکٹرییاں سیکڑوں کی تداد میں وہ بند ہونے کے دھانے پر ہیں ان کی مین بجا یہ ہے چائنہ کی طرف سے لیتر اور دوسری مسلوات جو لیتر کی جگہ پہ آ گئی ہیں انہوں نے اس کی جگہ لے لی ہے لیتر کی انڈسٹری اس لیے بہران کا شکار ہے اس وقت کیونکہ ڈالر اس وقت جو ہے وہ بہت انسٹیبل ہے پاکستر میں اور ڈالر کے بہت مہنگوں کے وجہ سے پاکستر میں لیتر کا کام بہت ڈاؤن ہو گیا ہے ہمارا کنٹری ہے بڑا اچھا وارم کنٹری اور یہاں کی کھالیں بڑی اچھی ہیں کہنا میں اس کی سیلیکشن وائز کیونکہ سن لائٹ کی رہی سے ایک حالوں میں ایک اچھی سیلیکشن نکلتی ہے لیکن وہ ہمیں صرف اس وقت سیف نہیں ہو پاتی کہ یہاں پہ گرم بیدر آج کا گرم بیدر ہونے کی وجہ سے ان کو پراپر ٹائمنگ پہ ان کو سیف نہیں کیا جاتا پاکستان میں اپنی مدد آپ کے تحت جوانہ کام کیا جاتا ہے جتنے بھی ہم انڈسٹری والے ہیں ہمیں گورمیٹ کی طرف سے سپورٹ تو کوئی نہیں ہے انڈسٹری خود ہی اس معاملے کو اپنی مذہب کے تحت جوانہ لے کے چلتی ہے اس وقت منڈی میں ہم نے مختلف مقامات پہ دیکھا کسی جگہ جانروں کے لیے پانی موجود نہیں ہے اور مناسب چارے کا انتظام نہیں ہے ہمارے ساتھ اس وقت کچھ بپاری موجود ہیں چارہ جو ہے وہ یہاں سنے بڑے مہنگے داموں ملتے ہیں ہاں جی چارہ مہنگو داموں ملتے ہیں کافی مہنگاں ملتے ہیں تو باہر سے نہیں چارہ لانے دیتے ہیں باہر سے نہیں لانے دیتے ہیں اچھا باہر سے چارہ لانے نہیں دیتے اور یہاں مہنگے داموں چارہ فروغ کرتے ہیں اور پانی جو ہے وہ منڈی میں ہے جانور کے لیے سایا بھی نہیں ہے یہ جانور کھلے آسمان کے تلے گرمی میں کھڑے ہیں تو کیا نقصان ہوتا اس سے نقصان ہے ظلم پڑھائی تھے منڈی جو اندارے پرالی کروں گڑھیوں میں پاک گوندے ہیں گڑھی باہر سے چھے ہزار پیا گڑھی دا پرالی دا بکھ رہا ہے گڑھی دوسی اندر انڈی کا نیا دے ایک ہزار پیا گڑھی دا بکھ رہا ہے جو انہوں نے ہوتیاں بنائی ہوئی ہیں وہاں پر انہوں نے بندے پائے میں پانی بیچتے ہیں یہ بھائی لوگوں کا کہنا ہے کہ یہاں جو بپاری ہیں وہ تو لوٹ رہے ہیں بہت مہنگے جانور بیچ رہے ہیں بھائی جان سب نہ لو دن سا ہی گا دسی ہے اسی اپی لوٹے جاندے ہیں تو منڈی کی جو مینجمنٹ ہے وہ آپ سے تعاون نہیں کرتی نہیں کچھ نہیں تعاونت کے یہ چیز ہوتی ہے کہ اگر چلو اتنی خرچے ہونے کے باوجود اگر سہولیات بھی ہونا تب بھی برداشت ہوتی ہے لیکن سہولیات آپ کے سامنے یہاں چارہ کس ریٹ پر مان ملتا ہے چارہ ریبن یہاں پر مل رہا ہے ساڑھے آٹھ سو نو سا روپے اور باہر یہ تین سو روپے ماننا ہے یعنی ڈبل سے بھی زیادہ وہی نا اگر دو پر دو ہو تو برداشت ہو جاتا ہے کہ چلو مانتے ہیں منڈی ہے لیکن یہاں پر دو پر آٹھ چل رہا ہے تین گناہ اوپر چل رہا ہے یہ پرالی پرچی کیا چکر ہے یہ پرالی پرچی گاڑی کی ہوتی ہے پرالی آپ ڈالے یا نہ ڈالے آپ کو ملے یا نہ ملے لیکن آپ نے فیج دینی ہے تو وہ ڈالتے ہیں پرالی پرالی ہے ہی نہیں ہے کہاں سے ڈالتے ہیں جو منڈی مینجمنٹ والے ہیں ان کے پاس چلتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ماجرہ ہے اور لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ ٹیکس کی بجائے یہاں جگہ ٹیکس لے رہے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ کیٹرل مینجمنٹ کمپنی کے چیف آپریٹنگ اوفیسر جازب سعید صاحب مجید ہے ان سے اس بارے میں مجید جانے ہیں سب سے پہلے بتائیں کہ گورنمنٹ کی طرف سے کیا فسیلٹیز ہیں اس منڈی میں جو آپ کے پاریوں کو دیتے ہیں گرمی بہت زیادہ ہم یہ ایکسپیک کر رہے ہیں کہ زیادہ زیادہ کسٹمرز رات کو آئیں گے تو اس کے لیے ہم ایکسٹرہ لائٹنگ ارینجمنٹ کر رہے ہیں سولہ کے قریب ہم سٹیٹ پولز لگوا رہے ہیں انڈری روڈ پہ اور اس کے ساتھ ہم نے ویٹر فیلٹریشن پلانٹس لگوایاں ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ جانوروں کے پینے کے لیے پانی کی سولیات یہاں پانی یہ جو کتنے پوائنٹ سکتے ہیں جہاں سے مویشوں نے پانی پینے ہیں مویشوں کے پانی پینے کے لیے جو کھولیاں بنی ہوئی ہیں سیمنٹ کی وہ یہاں پہ پندرہ کھولیاں ہیں اس کے علاوہ جتنے یہاں ٹوٹل جانور کتنے ہیں یہاں پہ ٹوٹل پندرہ ہزار جانور اور پندرہ ہزار جانوروں کے لیے پانی پکلیاں جانور کیسے پاہنے پر پندرہ کھولیاں ہیں لیکن اس کے علاوہ ہمارے یہاں پہ werے ایک سو کے قریب موٹر کے باہر ہوئے ہوئے ہیں اوپن منڈی میں اس وقت پیس بشک روس کے بینے 10.30 سے 400 heading انسا ان نے منڈی م 최고یاں ت flightsور صندوق ہیں Cola ממ�ٹ something طرف سے ہمارا ایشو ہوتا ہے لیکن اس میں یہ ہے کہ ہمارا یہاں پہ کونٹریکٹ ہوا ہوا ہے پرالی بھی ایک یہاں بڑا ایشو بنا ہوا ہے پرالی ڈلتی ہے نہیں ڈلتی بہت کم ڈلتی ہے لیکن آپ اس کا چارج کر لیتے ہیں یہ بپاریوں کا کہنا ہے اس میں کیا سجا جی بلکل جو ہمارا آٹسورس ہوا ہوا ہے کونٹریکٹ اس کا پرالی بھی اس کا ایک فیچر ہے اور اس کی ایک فیس نوٹی فائیڈ ہے وہ پرالی یہاں موجود ہے جی پرالی بپاریوں کا یہ کہنا ہے کہ پرالی نہیں ڈلتی تب بھی ہم پیمنٹ کر دیں جی اس میں تھوڑا سا یہ ڈیویٹ آ جاتی ہے کونٹریکٹر کے ساتھ ان کی بپاری کی کیونکہ اس میں ہمارا تو کوئی نہیں ہے یہ کونٹریکٹر کا ان کا آپس کا معاملہ ہوتا ہے کیا پلان ہے ہم آپس اس کو سموٹھ کیا جائے یہ ساری لینڈ ہم نے لوکل گورنمنٹ کے نام کروا لی ہے ٹھیک ہے اب ہم نے اس کا ٹین ملین کا اپنا ٹینڈر کر کے کنسلٹنٹ بھی ہائر کر لیا ہے جس نے اب اس کی ڈیزائننگ شروع کرنی ہے اس کو برک آرڈر ہو گیا اس نے اپنا کام شروع کر دی ہے ٹو منس کا ٹائم ہے اس دوران میں وہ سارے بیو کیوز بنائے گا کوس اسیمیشن کرے گا ٹینڈر ڈاکومنٹس بنائے گا اور انشاءاللہ ہم اگست کے اندر اس کا ٹینڈر فلوٹ کر دیں گے کنسٹرکشن کے لیے موٹر کیٹر مارکٹ بنانے کے لیے جی جلسو آپ کے وقت کا بہت شکریہ امید کی جا رہی ہے جیسی جلس صاحب نے بتایا کہ اگلی عید پہ یہ جو آپ کو اس طرح بے ہنگم جانور اور انسان نظر آ رہے ہیں بغیر سہولیات کے اگلی عید پہ یہ سارے معاملات ٹھیک ہو چکے پاکستان میں اگری کلچر مارکٹنگ کا سسٹم تقریباً ناکارہ ہو چکا ہے گزشتہ سیزن میں کپاس کی صورتحال ہم سب کے سامنے ہے مکعی ہم سب کے سامنے ہے اور اب گندم کی جو صورتحال ہے وہ بھی ہم سب کے سامنے ہے ایسی صورتحال میں لائف سٹاک فارمنگ اور خاص طور پر بکرائید کے لیے جانور پالنا منافع بخش کاروبار بن چکا ہے اگر جانور بکرائید پہ فروخ نہ بھی ہو تو یہ ایکسپورٹ ہو جاتے ہیں جس سے قیمتی ذرہ مبادلہ بھی ملک میں آ جاتا ہے یہ تھا آج کا پروگرام اگلے پروگرام میں اگلے ہفتے آپ سے دوبارہ بلاقات ہوگی اجازت دیجئے خدا حافظ